اسلام علیکم فرنس ویلکم تو یمی فود اینڈ بیوٹی ٹیپس اگر ابھی تک آپ نے میرے چاند کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیو بیل کی آکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن میں ملتی رہے تو آج کی پہلی ریسپی ہے جی اوملٹ سینوچ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا بہت سیمبل ہے بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے میں لے لیوں جی ایک میڈیم سائز کی شملہ اس کو میں چاپ کر لوں گی اچھے طریقے سے اور پیاز لے رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی اور لے رہی ہوں جی ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر اور وہ بھی میں پورے پورے نہیں لے رہی ہاف آف ہاف شملہ لوں گی ہاف انین لوں گی اور ہاف ٹیماتوز لوں گی کیونکہ میرے پاس دو انڈے اگر آپ تین انڈے لے رہے ہیں یا چار انڈے لے رہے ہیں تو آپ ایک میڈیم سائز کا پیاز ایک میڈیم سائز کی ٹیماتر اور ایک میڈیم سائز کی شملہ میں پور استعمال کریں اور دو میلوں گی جی گرین جلیس آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے گھروں میں رہیں اور اپنی صفائی کا خیار رکھیں ہاتھ بھار پر دویں اور باہر بلکل بھی نہ جائیں کیونکہ گھر میں جتنا رہیں گے اتنا آپ اس کرونا وائرس سے سیف رہیں گے بہت پینک سیچویشن ہے سب لوگ پریشان ہیں لیکن اللہ پاک خیر کرے گا آپ اپنی نماز روزہ کریں اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں آیت کنیمہ پڑھتے رہا کریں کسرت سے استغفار کیا کریں انشاءاللہ پاک ہمیں اس ساری مشکل سیچویشن سے باہر نکال دیں گے انشاءاللہ پاک خیر کریں گے اور اب آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے دیگر سے چاپ کر لینا ہے اور انڈے میں یہ ایک ڈیفرنس سٹائل کا بریک فاست مجھے دل گیا کہ روز پراتھا بنانے میں ویسے یوزیلی بریک فاست میں پراتھے بناتی ہوں تو میں نے سوچا کہ روز پراتھے بنانے سے بہتر ہے آج میں اوملٹ سٹائل کا سینویچ بنا لوں پھر میں نے کہا میں اپنے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس میں میں صرف ڈالوں گی سالٹ ڈالوں گی حاف ٹی سپون ڈالوں گی چلی پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر اور ون پینچ ڈالوں گی اور بس اس کو میں اچھا سے مکس کر لوں گی اور کیونکہ اس میں گرین چلیز بھی ہیں اس لئے میں زیادہ سپائس وغیرہ نہیں ڈال رہی اور سارے ویجیٹیبلز ڈال دوں گی اور میں اس کو بناوں گی ون ٹی سپون بٹر سے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی بٹر آپشنل ہے یوز کرنا چاہے تو کریں نہیں تو پھر آپ کہنا میں صرف آئل میں اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے کہ دیکھیں ایک ٹی سپون میں نے بٹر ڈال دی اور فوراں سے میں اس پہ ایک ٹی سپون میں آئل بھی ڈال دوں گی تاکہ بٹر جلے نا اچھے سے جب بٹر ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اوملیٹ کا جو مکسچر ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر سلائسیز رکھتیں گے بریکٹ کے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی زبردست ہے اس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں تو جو بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے کا کھانا کہیں ہوم ڈیلیوری کرنے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی کی چیز بلکل بیتنی صاف نہیں ہوگی جتنی چیزیں آپ خود سے اچھی طریقے سے صاف طریقے سے اور ہیلڈی وی میں اپنے بچوں کو اپنے گھر بننے کو کھلا سکتے ہیں تو یہ رہا جی بہت زبادہ سا ہیلڈی اور سپر ڈوپر یمی سا بریک فاسٹ اور ساتھ میں ہم لوگوں نے ٹی لی تھی وہ میں نے کہا سب کھانتی ہے بنانے اس کا کیا بتانا بس میں نے کہا ایک ڈیفرنس بریک فاسٹ ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے اور جو نیکس ریسپی ہے وہ ہے جی پکوڑوں کی کیونکہ ویدر ایسا ہوا ہوا تھا بارش کا اسلامباد میں تو پنڈ اسلامباد میں بارش ہے تو کافی اچھا ویدر ہوا ہوا تھا تو پھر میں نے کہا کیوں نہ پکوڑے بنائے جائے میں نے بنائے ہیں جی فور ڈیفرن سٹائلز کے پکوڑے کوئی اس میں ہارڈ ڈ فاسٹ ہو رہی ہیں آپ کے پاس جو جو ان سے چیزیں پڑی نہیں ہیں یہ بھی ایک فی ہے کہ آپ پکوڑوں میں ویجیٹیبلز ڈال کر اپنے بچوں کو اپنے فیملی ممبرز کو جو لوگ نہیں کھا رہے میں بھی پریفر کروں گی کہ جو لوگ بھی میٹ اور چکن وغیرہ سے دور ہیں کیونکہ ویجیٹیبلز اور ڈالیں اور چاوالی زیادہ بہتر رہے گا اپنے گھر میں آپ اچھے طریقے سے بنائیں اور اگر آپ میٹ بنا بھی رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے غل کوک کریں اور جو بھی چیز بنائیں ہر برتنوں کا اپنے ہاتھوں کا مدرز یہ کریں کہ کھانا کھانے سے بنانے سے پہلے ہاتھ اچھے طریقے سے دویں اور بیچ میں اور جو فورٹس اور ویجیٹیبلز ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے وغش کریں یہ بھی بہت ضروری ہے کیا پتہ یہ وائرسز اور اس کے بیکٹریریاں کہاں کہاں ہوں گی تو یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے بیسن اور میں اس کو اچھے سے چھان لوں گی دو کپ میں بیسن لے رہی ہوں آپ اچھے طریقے سے اس کو چھان لیں اس میں کیڑا تو نہیں ہوتا لیکن اپنی تسلی کے انسان کو چھان لینا چاہیے اور اچھے طریقے سے چھان لیں گی پھر اس میں آپ ہیٹ کریں گی جی سب سے پہلے میں بناؤں گی صرف سمپل آلو کے پکوڑے اور گوبی کے پکوڑے بناؤں گی مٹر اور پالکے بناؤں گی اور آلو اور پالکے بھی بناؤں گی بہت زبردست اور بہت دیفرنٹ سٹائل کے فور دیفرنٹ سٹائل کے پکوڑے ہیں بیٹر آپ ایک دفعہ ہی تیار کر لیں گے اور آپ اس میں جو جو سبزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ آپ ڈال کر فور دیفرنٹ سٹائل کے پکوڑے بنا سکتے ہیں اب اس میں میں نے ٹو ٹی سپونڈ ڈال دی ہے جی دڑا مرچ اور ون ٹی سپونڈ ڈالا ہے جی انار دانا بجوائن میں لازمی ڈالتی ہوں پانی میں یہاں پر کیٹل سی ڈال ہوں لیکن یہ پانی بلکل تھنڈا ہے گرم نہیں ہے میرے پاس گریب میں یہی پڑھا ہوا تھا تو میں نے یہی اس کا لیے اچھے سے آپ بیٹر تیار کر لیں گے ایک دفعہ چاروں طرح کے جو پکوڑے بنیں گے ان کا ایک دفعہ ہی آپ نے تیار کر لینا ہے بار بار تیار کرنے کی کوئی سوٹ نہیں ہے اب میں نے سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لیا ہے اب میں اس کو کٹ کروں گی کیونکہ پیاز تو سب ہی میں جائے گا تو اس کی جگہ میں بس گرین پیاز نہیں تھے اگر آپ کے بس گرین پیاز ہے تو آپ گرین پیاز اور یہ پیاز دونوں ڈال سکتے ہیں دونوں ہی بہت اچھے لگتے ہیں پکوڑوں میں اور میں ساتھ میں ڈالوں گی دو گرین چلیز ان کو بھی اچھے دیکھ اسے چاپ کر کے یہ لینجی پیاز یہ ہم پر چلے گئے ہیں اور اب ہم گرین چیریز کو کٹ کریں گے بالکل آپ نے چھوٹی چھوٹی کٹ کرنی ہے تاکہ اگر موگ میں بھی آئے تو کسی کو فیل نہ ہوں اور سب سے پہلے میں بناؤں گی جی ساتھے آلو کے اب یہ جو بیٹر بنائے اسی میں میں ان کو پارٹیشن کر لوں گی چارے سو میں اور پھر آلو چاپ کر کے میں اس میں آلو کے ساتھے سمپل پکوڑے بناؤں گی پھر اس کے بعد گوبی کے بناؤں گی اور گوبی کو آپ نے بلکل چھوٹا چھوٹا کر لینا کیونکہ یہ بڑے بڑے جو پھولوں ہیں ان کو آپ نے توڑ پر چھوٹا چھوٹا کر لینا تاکہ پکوڑوں میں تو پکانے بندہ ٹائم نہیں ہو تاکہ یہ پھول اندر سے کچھے نہ رہے بہت زبردست اور سمپل سے ہیں پکوڑے لیکن فور ڈیفرنٹ سٹائل سے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شائع کروں اور اس کی ریسپی رسکرپشن میں میں نہیں لکھوں گی کیونکہ یہ بہت دونوں جو ریسپیز ہیں اوملیٹ سینوچ اور یہ بہت سمپل سے ہیں اور سمپل مثالے جو گھر میں لیڈیز یوز کرتی ہیں انہیں سے بنے ہوئے لیکن میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک یونیک آئیڈیا اور ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں موسیقی 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 پالک جو میں یہاں پر لے رہی ہوں وہ میں نے اچھے دیکھے سے واش کر کر اس کو میں نے فریز میں رکھا ہوا تھا اور جو میرے پاس مٹر میں یہاں پر لے رہی ہوں وہ بھی فریز والے ہیں تو فریز والی پالک تو کافی سوفٹ ہوتی ہے اور مٹر بھی آپ کو بوائل کرنے کی ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے مٹر ہارڈ ہیں تو آپ ایک دفعہ بلینڈر میں تھوڑا سے اس کو کر لیں گے تو یہ تھوڑے سے وہ ٹوٹ جائیں گے پھر ہم میں یہاں سے ساتھ بنا رہی ہوں پودینے کی چٹنی اس کے لئے میں نے لے لیا جی ایک تیسپون اناردانہ اور دو جوے لسن کے اب میں دھنیا پودینہ اور مرچن ڈال کے سمپل سی چٹنی جیسے بناتے ہیں تو ان بگوڑوں کے ساتھ فریش پودینے کی چٹنی بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے آئی ہاؤپ آپ کو میری سمپل اور ڈیفرنٹ سٹائل کی ریسپی اچھی لگ رہی ہوں گی اور آپ لوگ کو نے مجھے سبسکرائب بہت سارے میرے ایسے ویورز ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے کائنٹلی آپ سے ریوکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کیا کریں اس طرح جو یوٹیوبرز ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ان کو اچھا لگتا ہے آپ کمنٹ بھی کیا کریں نیچے ویڈیو پر کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے ویڈیو اور ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ بناتے ہیں محنت کرتے ہیں آپ لوگ سارے شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ